بسم اللہ الرحمن الرحیم بیلکم ٹو لیٹس کالج پشاور فرس لائن کے بعد ابھی ہم جا رہے ہیں سیکر لائن آف ڈیفنس سسٹم پہ ڈیئر سٹوڈنٹس فرس لائن میں زیادہ تر ہم نے جو پوائنٹس ایکسپلین کہتے ہیں وہ بیریئر پہ کمپوست ہے کیونکہ فرس لائن آف ڈیفنس سسٹم بیریئر کا رول ادا کرتے ہیں وہ فیزیکل بیریئر بھی ہے اور وہ کیمیکل بیریئر بھی ہے اور بیریئر ہم اس لیے فرس لائن آف ڈیفنس سسٹم کو کہتے تھے کیونکہ یہ ایک رکابتی جراسین کے لیے جس کی وجہ سے جرمز باڈی کے اندر انڈر نہیں ہو سکتے تھے اب یہاں پر آپ لوگ دیکھیں فرس لائن کے بعد جب ہم پڑھیں گے سیکر لائن آف ڈیفنس سسٹم میں تو یقیناً آپ کے مانڈ میں آئے گا کہ فرس لائن اور سیکر لائن میں پھر بنیادی فرق کیا ہوا بیسیک ڈیفنس اس میں یہ ہے کہ فرس لائن جو ہے یہ ایک ایسا لائن ہے جو سب سے پہلے جرمز کو فیز کرتا ہے جراسیموں کو روکنے کے لیے سب سے پہلے باڈی کے اندر استعمال ہوتا ہے فرس لائن آف ڈیفنس سسٹم لیکن یادر کیے سٹوڈنٹس اگر بلفرز مایکرو آرگینزم اگر وہ بیکٹیریا ہے پیرسائیڈ سے کوئی بھی پیتوجن ہے اگر وہ فرس لائن کو کروس کرے اور وہ باڈی کے اندر آ جائے تو یادر کیے کہ اس جراسیم کے خلاف ایکٹیویٹ ہوگا سیکر لائن آف ڈیفنس سسٹم اور یہ سیکر لائن آف ڈیفنس سسٹم جو ہے وہ کوشش کرے گا کہ وہ بیکٹیریا ہو یا ایسے ہامفل مایکرو آرگینزم ہو اس کو یہ اپرچینیٹی پروائیڈ نہ کرے کہ وہ باڈی کے اندر کوئی انفیکشن کاؤس کرے ابھی ہم کہتے ہیں کہ سیکر لائن آف ڈیفنس سسٹم کیسے جراسیم کے خلاف ایک پروٹیکٹر کا کردار ادا کرتے ہیں اور وہ کیسے جراسیموں کو مارتے ہیں تو سب سے پہلے کہ ہم ڈیٹیل کے ساتھ جائے کہ ہم نے سیکر لائن آف ڈیفنس سسٹم کو کیسے سٹارٹ کرنا ہے تو اس میں ایک پوائنٹ انتہائی امپورٹنٹ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے کمپوننٹس کو انٹرسینڈ کرنا ہے کہ سیکر لائن آف ڈیفنس سسٹم کے اندر کون کون سے کمپوننٹس آتے ہیں ہامفل مایکرو آرگینزم کے خلاف سو اگر آپ لوگ وائٹ بورڈ کی طرف ذرا فوکس کریں تو سیکر لائن میں ہم وائٹ بلیٹ سلس پڑھیں گے یہاں پر آپ لوگ دیکھیں ویو بی سیز ہم اس کو شورٹ ایبریویشن سے ظاہر کرتے ہیں وائٹ بلیٹ سلس اس میں جب ہم وائٹ بلیٹ سلس پڑھیں گے اس کے بعد پر ہم پڑھیں گے انٹی مایکروبیل پروٹینز وہ پروٹینز جو انٹی مایکروبیل ہیں جس کے جراسیم کے خلاف ایک پروٹیکشن والا رول ہیں جراسیم کو کل کر سکتے ہیں جراسیم کو مارتے ہیں اس لیے ہم اس کو انٹی مایکروبیل پروٹینز کہتے ہیں سٹوڈنٹس اس کے بعد پر ہم پڑھیں گے کچھ ایسے پروٹیکٹیو میکنزمز جس میں ایک انفلمیشن ہے اور ایک آپ کے ساتھ فیور ہے اور انفلمیشن اور فیور بھی ایک ایسے میکنسمز ہوتے ہیں جس کے ذریعے سے جرمز کا خاتمہ ہو جاتا ہے جراسیزمز کے خلاف یہ بھی ایک بیریر کا کردار ادا کرتا ہے اب یاد رکیے سٹوڈنٹس چونکہ سکر لائن ایک بہت زیادہ ڈائیورس لائن ہے تو سکر لائن میں سب سے پہلے ہم سٹارٹ کریں گے وائیڈ بلیٹ سیلز تو یاد رکیے کہ فرس لائن اور سکر لائن میں ایک چیز کامل یہاں پر یہ ہے کہ فرس اور سکر لائن دونوں نون سپیسیفک ہے ابھی آپ کے ذہن میں سوال آئے گا کہ سر یہاں پر نون سپیسیفک کسے کہتا ہے تو یاد رکیے کہ اس کو نون سپیسیفک اس لیے کہتا ہے کیونکہ اس میں کوئی سپیسیفیسٹی شور نہیں ہوتی ہے یہ کوئی سپیسیفک جرم کے خلاف ایکٹیویٹ نہیں ہوتا بلکہ یہ تمام جراسیموں کو ایکولی اٹیک کرتے ہیں اور اس کو ایکول ویسے ختم کرتے ہیں اگر بارڈی میں ہر قسم کی وائیرسز کیوں نہ آئے فرس اور سکر لائن تمام وائیرسز کو ایکولی فنش کرتے ہیں تاکہ وہ بارڈی کو نقصان نہ پہنچائیں اگر بل فرس اس میں کوئی بھی وائیڈ بلٹ سیل سپیسیفک جرم کے خلاف کام کرتا پھر ہم کہتا ہے کہ یہاں پہ لائن سپیسیفیسٹی جراسیم کے خلاف شو کر رہا ہے تب ہی ہم ان کو سپیسیفک کا نام دیتے ہیں لیکن پھر اس کے بعد جب ہم آگے ترڈ لائن پڑھیں گے تو یاد رکیے کہ ترڈ لائن آف ڈیفنس سسٹم کے اندر جو وائیڈ بلٹ سیلز آتے ہیں وہ وائیڈ بلٹ سیل سپیسیفک جرم کے خلاف سپی بھی یادر کیے کہ فرس اور سیکنڈ لائن نون سپیسیفک ہے اور ترڈ لائن آپ کے ساتھ سپیسیفک ہے سٹوڈنس وائیڈ بلٹ سیل سے ہم شروع کرتا ہے جو فرس کمپوننٹ آف ڈی سیکنڈ لائن آف ڈیفنس سسٹم ہے لیکن وائیڈ بلٹ سیل میں یہاں پر جو آپ کے ایک آڈن ٹو دا بک جو ہم وائیڈ بلٹ سیل سیکنڈ لائن آف ڈیفنس سسٹم کے اندر پڑھیں گے اس کو ہم فیگو سائٹک سیلز کہتا ہیں فیگو سائٹک سیلز میں پھر ہم دو طرح پڑھیں گے لارچ فیگو سائٹک سیل سمال فیگو سائٹک سیل میں نے پہلی بھی آپ کو فیگو سائٹک سیل کے بارے میں ایک انفارمیشن دیا تھا کہ فیگو سائٹک سیلز وہ سیلز ہوتے ہیں جو جراسیموں کو انگلب کرتے ہیں اور اس کو اندر سپیسیفک انزائنز کی ذریعے سے کل کرتے ہیں ان کو بالکل ختم کر لیتا ہے اس عمل کو فیگو سائٹ آسز کرتے ہیں اور جو وائیڈ بلٹ سیل یا جو سیل ایس کیسے ایکٹیویٹی کو پرفارم کرتے ہیں اس کو فیگو سائٹک سیل کہتا ہے سٹوڈنٹس فیگو سائٹک سیل پہ پہلے ہم لارچ پڑھیں گے اس کے بعد پھر ہم سمال پڑھیں گے تو شروع کرتے ہیں لارچ فیگو سائٹک سیل اور اس کا نام ہے میکروفیج یادر کیے سٹوڈنٹس میکروفیجز کی بارٹی کے اندر جو پرسنٹیج ہے وہ اپروکسیمیٹی تری ٹو ایٹ پرسنٹ ہے میکروفیجز کی بارٹی کے اندر جو کنسنٹریشن جو پرس 3-8% ہے لیکن ایک بات ذہن میں یاد رکھی ہے کہ میکروفیجز بہت ہی important white blood cell ہے کیونکہ یہاں پر ہم ان کے بڑے diverse functions پڑھیں گے ان کے تمام functions کو recognize کرنے کے بعد آپ کو یقیناً identification ہو جائے گا کہ میکروفیجز ہمارے لیے کیوں بہت زیادہ important ہے سو آپ اگر نام کو دے گے تو نام سے آپ کو represent ہو سکتا ہے کہ میکروفیج کو میکروفیج کیوں کہتا ہے سو میکرو اور فیج یہ two different words ہیں ان کو ملا کے ہم اس کو میکروفیج کہتا ہے سو میکرو کا یہاں پر مطلب ہے large اور یہاں پہ فیج کا مطلب ہے eater it means کہ میکروفیجز is the largest white blood cell it is the largest phagocytic cell it is the largest eater of the body it means کہ جو میکروفیجز ہے یہ large eater of the germs ہے اس کی size اتنے زیادہ ہوتی ہے کہ یہ ایک time پہ approximately 100 سے زیادہ بکٹیریا کو انگلف کر سکتے ہیں یہ ایک time پہ 100 سے زیادہ بکٹیریا کو انجس کر سکتے ہیں انگلف کر سکتے ہیں اور ان کی digestion certain enzyme کے ذریعے سے کر سکتے ہیں سو یاد رکھی ہے کہ میکروفیجز کی اگر آپ لوگ phagocytic concentration دیکھیں approximately 100 سے زیادہ wide blood cells کی انگلفنگ میکروفیجز کرواتی ہے تو اس لیے میکروفیجز کو ہم biggest eater of the germs کہتا ہیں largest wide blood cell کہتا ہیں اور یہ ایک large phagocytic cell بھی ہے students اگر ہم تھوڑا سے میکروفیجز کی introduction کریں تو یہاں پر میں نے کیا لکھا ہے کہ دیار the professional phagocytes ہم اس کو professional phagocytes اس لیے گیتے ہیں کیونکہ ایک تو یہ بہت ہی important ہے ایک تو یہ بہت زیادہ ایک اس of wide blood cells ہے جو بڑے unique انداز کے ساتھ جراسیموں کو مارتے ہیں جراسیموں کو مارنے کے ساتھ آگے یہ جو activities آگے proceed کرتے ہیں تو وہ ایسے activities ہوتے ہیں جس سے ہمارے body میں other important wide blood cells activate ہو جاتا ہیں تب ہی ہم اس کو گیتے ہیں کہ میکروفیجز صرف اور صرف ایک self کام نہیں کرتا بلکہ میکروفیجز کے کام کے دوران یہ other wide blood cells کو بھی infection side کی طرف attract کرتا ہیں ان کو بھی ساتھ stimulate کرتا ہیں بہت powerful immune response body کے اندر introduce ہو جاتا ہے اور normally infection یا جراسیموں کی killing ہو جاتی ہے اس کے بعد میکروفیجز کو normally ایک other نام سے بھی ہم represent کر سکتے ہیں یہ names actually میکروفیجز کی اہمیت کو represent کرتی ہے اس کے بعد ہے security guard ابھی میکروفیجز کو security guard اس لیے کہتا ہے جیسے کہ ایک ملک یا ایک گھر کا اپنا ایک security guard ہوتا ہے رات کے وقت وہ سوتا نہیں ہے وہ رات کے وقت searching کرتا ہے detection کرتا ہے کہ یار اس گھر کے surrounding environment پہ آس پاس کوئی ایسا چھوڑ تو نہیں ہے اگر بالفرض security guard کی detection ہو جاتی ہے اگر وہ کوئی چھوڑ کو for example detect کرے تو یقیناً security guard کیا کرے گا وہ اس چھوڑ کے خلاف activate ہوگا ان کے خلاف ایک response دے گا تاکہ وہ چھوڑ ان کے گھر کو نقصان نہ دے تو میکروفیجز کو security guard اس لیے کہتا ہے کیونکہ as a whole اگر یہاں پر میں نے 3 terms لکھے ہیں لیکن ان تین terminologies کے اندر بہت بڑا فرصفہ ہے number one یہ detect کرتے ہیں جراسیموں کو pathogenes کو micro organism کو اس کے بعد اس کو پھر engulf کرتے ہیں detection کیسے کریں گے through specialized receptors میکروفیجز کے surface کی اوپر specialized receptors ہوتا ہیں ان کے ذریعے سے یہ detection کرتے ہیں identification کرتے ہیں کہ باڈی میں یہ جرم ہیں یہ non-self ہیں یہ foreign ہیں اس کو مارنا ضروری ہیں ان کے خلاف ایک response دینا important ہے ان کے بعد پھر اس کو engulf کرتے ہیں ان کو ingest کرتے ہیں اسی engulfing کی وجہ سے تب ہی ہم اس کو phagocytes کرتے ہیں اور engulfing کے بعد پھر enzymes یا other important ہتھیار weapons chemical کے ذریعے سے ان کی destruction کرتی ہیں ان کو damage کرتی ہیں so detection engulfing and destruction تب ہی ہم اس کو security guard کہتے ہیں ابھی تھوڑا سام آگے بڑھتے ہیں تو یاد رکی ہم نے کیا کہا کہ میکروفیجز largest phagocytic cell ہے اس کو phagocytic cell اس لیے کہتا ہے کیونکہ یہ phagocytosis کرتا ہے یہ phagocytosis کرتا ہے جراسیمو کو یہ large ہے at a time more than 100 bacteria کی phagocytosis ہوتی ہے یہ professional white blood cell ہے phagocyt ہے کیونکہ یہ جب phagocytosis کرے اس کے بعد یہ پھر certain activity آگے proceed کرتا ہے جس کے ذریعے سے اور بھی immune system booster سے booster ہو جاتا ہے immune responses powerful ہو جاتا ہے جراسیمو کے خلاف ابھی میکروفیجز کے functions پر یہاں سے ہم شروع کریں گے functions جس میں ایک ہے phagocytosis second ہے antigen presentation اور third ہے cytokin secretion ابھی یہ بالکل یہ کے بعد دوسرے ایک دوسرے کے بعد ہوتے رہتا ہے لیکن phagocytosis antigen presentation اور cytokin secretion سے پہلے important چیز یہ ہے کہ آپ کو پتا چلے کہ میکروفیجز کا production site کیا ہے یہ کہاں پہ produce ہوتے ہیں کیسے ہوتے ہیں یہ کیسے target site کی طرف جاتے ہیں اور وہاں پر یہ کیسے activate ہوتے ہیں تو یاد رکھئے کہ میکروفیجز کا جو production site ہے students وہ bone marrow ہیں یہ ایک bone marrow ہیں bone marrow میں خاص undifferentiated cells ہوتے ہیں جس کو myoblast کہتا ہے myoblast وہ cells ہوتے ہیں جس سے یہ phagocytic cells بنتے ہیں اب یہاں پر بڑا technical point سنیے کہ میکروفیجز directly bone marrow میں نہیں بنتے ہیں میکروفیجز کا یہاں پر ایک immature form bone marrow کے اندر بنتا ہے جس کو monocides کہتا ہے اب یہاں پر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ bone marrow کے اندر یہ monocides یہ monocides actually بعد میں میکروفیجز میں چینج ہوں گے سو میکروفیجز کی پھر derivation ہوتی ہے monocides کے اندر لیکن macrophages directly bone marrow کے اندر develop نہیں ہوتے ہیں monocides actually immature macrophages small in size ہوتے ہیں اور normally ان کی جو ability ہوتی ہے جراسیم کو kill کرنے کی وہ بہت نکلے گیبل ہوتی ہے بہت زیادہ کم ہوتی ہے اور یہ جس cells بن کے مایو بلاس کیتے ہیں یہ monocides جب bone marrow میں produce ہو جاتے ہیں تو یہ arrow آپ کو represent کرے گا کہ یہ monocides bone marrow سے release ہوتے ہیں اور یہ blood whistle کے اندر انٹر ہو جاتے ہیں blood whistle میں چونگے blood ہے تو یہ blood میں circulation کر رہا ہوتا ہے تقریبا monocides blood میں circulation circulation کرتا ہے تو ان monocides کا circulation time وہ 10 to 20 hours 10 to 20 hours کے بعد یہ پھر blood whistle سے release ہو جاتے ہیں اور جو tissue spaces ہے ادھر آ جاتے ہیں تو جب یہ monocides blood سے release ہو کے tissue spaces میں داخل ہوتے ہیں تب یہ monocides کی development ہوتی ہیں اور یہ mature ہو کے میکروفیجز جب bone marrow میں بنتے ہیں تب یہ monocides تھے یہ جب blood میں enter ہو گئے تب یہ monocides ہیں یہ جب blood سے tissue space میں داخل ہوتا ہے تب یہ macrophages بن جاتے ہیں لہذا میں نے یہاں پر لکھا بھی ہے macrophages are derived from the monocides کیونکہ macrophages directly یہاں پر نہیں بنتے یہ پہلے monocides کے form میں بن جاتے ہیں اور یہ monocides جب tissue spaces میں داخل ہوتا ہیں تب یہ macrophages بن جاتے ہیں تب میں نے white board پر mention بھی کیا ہے کہ macrophages are derived from the monocides into tissue spaces tissue میں جب یہ monocides داخل ہو جاتے ہیں تب ہم اس کو macrophages کہتے ہیں لہذا ہمارے body کے macrophages ہوتے ہیں اس لئے ہمارے body جو internal macrophages اس میں macrophages security guard کا رول ادا کرتے ہیں جیسے کہ ایک محلہ میں مختلف گھر ہوتے ہیں ہر ایک گھر کا سیکیوریٹی گھر ہوتا ہے تو ان کی responsibility ہے کہ وہ اپنے گھر کو بچھائے لہذا ہمارے body کے اندر جو macrophages ریزائٹس کرتے ہیں اس کو ہم اپنے نام سے ریپریزن کرتے ہیں اگر ادھر آپ دیکھیں الفیولر macrophages یہ میکروفیجز ہے جو لنگز کے ہوتے ہیں کفر سیلز یہ میکروفیجز ہے جو لیور کے ہیں لہذا کفر سیلز میکروفیجز الفیولر میکروفیجز میکروفیجز اور جو میکروفیجز برین کے اندر ہیں اس کو میکروفیجز رہتا ہے تو اپنے اپنے آرگن کے اندر جو میکروفیجز رہتا ہے وہ اپنے اپنے آرگن کو صاف رکھتے ہیں اور وہاں سے جراسی موکی کلنگ کرتی ہے تب ہی میں نے اوپر لکھا بھی ہے جو میڈیکل سٹوڈنٹس ہے اس کی لیے ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ میں ایکسپلین کرنے جا رہا ہوں یہاں پر میں نے کہا کہ جب مونسائیڈ بلیڈ سے نکل کی تیشو سپیسز کے اندر داخل ہوتا ہے اس پہ اپروکسیمیٹی ٹین ٹو 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 ٹائم لگتا ہے لیکن یاد ارگر کہ سٹوڈنٹس یہ ٹائم جراسیموں نے حملہ کیا تو پھر یہ جو میکروفیجز ہے سوری جو مونسائیڈ ہیں یہ سکنڈوں میں منٹوں میں نکل کر ٹیشو کی طرف آئے گا اور میکروفیجز میں ڈیفرنشیئٹ ہوگا جراسیم کو یہاں پر مارے گا لیکن ان کے لیے شرط یہ ہوگا کہ یہاں پہ جو ٹیشوز ہیں اس میں جو میکروفیجز موجود ہیں وہ میکروفیجز کچھ ایسے فیکٹرز کو ریلیس کریں جو اس مونسائیڈ کو اپنی طرف اٹریٹ کریں گے کیونکہ یہاں پر انفیکشن ہیں آپ انفیکشن سائٹ کی طرف آ جائیں اور آپ ہمارے ساتھ مل کے جمس کا خاتمہ کریں لیکن ان کیلئے ایک عمل ہوتا ہے جس کو کیمو ٹیکٹرز کہتا ہیں اور جن فیکٹرز کے ذریعے سے یہاں پہ جو میکروفیجز پہلے سے موجود ہیں یا جو ٹیشو ڈیمیج ہو جاتا ہیں ان سے کچھ ایسے فیکٹرز ریلیس ہو جاتا ہیں جس کو کیمو ٹیکٹرز جاتا ہیں بلیڈ میں اور مونو سائیڈز کو ایکٹیویٹ کرتا ہیں ان کو ایک سیگنل دیتا ہے کہ پلیز آپ انفیکشن سائیڈ کی طرف پہنچیں ابھی آپ زیادہ ارصہ بلیڈ میں نہ گزار کیونکہ آپ کی ضرورت ٹیشوز کو چاہیئے ٹیشوز میں جراسی موجود ہیں ان کی کلنگ کے لیے آپ جلدی سے آنا زیادہ ضروری ہے تین ٹو 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 ہور نارمل ٹائم تب ہوتا ہے کہ نارملی ٹیشوز میں کوئی انفیکشن نہیں ہوتا لیکن اگر بلفرس انفیکشن انفلمیشن وغیرہ خاص ہو جاتا ہے ٹیشو کی انجری ہو جاتی ہے دینی نیچریشن ہو جاتی ہے تو پھر یہ جو مونو سائیڈ سے یہ اپنے ٹائم سے پہلے کیمو ٹیکس عمل کے ذریعے سے بلڈ سے ٹیشوز کی طرف آ سکتے ہیں اب ہم آتے ہیں سٹوڈنٹس فنکشن کی طرف سو میکروفیجز کے جو فنکشن ہیں نارملی وہ تین ہیں ایک فیغو سائیٹ آس ہے یہ میجر فنکشن ہے اور بھی ان کے فنکشن ہیں لیکن جو میجر فنکشن ہے جو ایمیون سسٹم کے ساتھ ان کا تعلق ہے ان میں ایک فیغو سائیٹ آس ہے اور ترڈ آپ کے ساتھ سائٹوکن سکریشن ہے دیگرمیٹکلی آئیڈیا میں آپ دے رہا ہوں تا کہ آپ کو concept میں نے دیگرمیٹکلی concept ڈائیگرام ہوتا کیا کہ یہ جو میکروفیجز ہے یہ اس بیکٹیریا کو انگلف کرتا ہے جب انگلف کرے گا تو پھر انزائمز کے ذریعے سے ان کی ڈائیجیشن کرتی ہے اب یہ ہم پہ کون کون سے ہتھیار میکروفیجز کے اندر موجود ہے کہ جب یہ بیکٹیریا کو انگلف کرے اور اپنے اس انزائمز کے ذریعے سے اور کیمیکل کے ذریعے سے ان کا حاتمہ کرے تو یاد رکی یہ جب بیکٹیریا کی انگیشن کر لیتی ہے تو بیکٹیریا کو جب یہ دائیجیس کرے گا کن کن ویپنز کے ذریعے سے کرے گا نمبر ون لائیسوسومر انزائمز اس میں کچھ سائٹو پلازمک اورگنیز ہوتے جس کو لائیسوسومز کہتے ہیں لائیسوسومر انزائمز لائیسوسومز کے اندر پریزنٹ ہوتے ہیں اور اسی لائیسوسومر انزائمز کے ذریعے سے بیکٹیریا کی ڈسٹرکشن ہوتی ہے انزائمز کے بعد ڈیفنسل یہ کچھ اور انزائمز ہوتے ہیں اور انزائمز کو مارسد کی ہے کہ فیگو سائٹوز میں میکرو فیجز لائیسوسومر انزائمز کے ذریعے سے ڈیفنسن انزائمز کے ذریعے سے اور کچھ ٹاکسک کیمیکل ہے جیسے کہ ہائیڈروجن پرکسائیڈ ہے ایسے کیمیکل کے ذریعے سے بیکٹیریا کو انجیسن کے بعد ان کی ڈیجیشن بیل فرص میں کہوں کہ یہ جو پیسیز ہیں یہ اس بیکٹیریا کی انٹیجن ہوتے ہیں آپ کو میں نے پہلی بھی کہا تھا کہ انٹیجن کیا چیز ہے کہ ہر مائیکروب کے سرپیس کے اوپر کچھ ایسے مولیکیول ہوتے ہیں جس کو ہم انٹیجن کہتے ہیں جیسے کہ یہ ہمارے بیلیٹ سرپیویٹ ہوتا ہے اور اس ہی انٹیجن کے ترو بیلیٹ سیل بیکٹیریا کی ایڈنٹی کی کرواتی ہے فور اگر ساتھ چیز ریس ہے اگر یہ بیلیٹ سیل ریس سیل کے ذریعے ساتھ بائند ہو جائے تو تب بیلیٹ سیل ریگنائز کر کیا یہ بیکٹی بیکٹیرل انٹیجن ہے آفٹر فیگو سائٹوس ابھی نیکس کیا ہوگا انٹیجن پریزنٹیشن ہوگا ابھی انٹیجن پریزنٹیشن میں کیا ہوگا کہ یہ جو میکروفیجز ہے یہ اسی انٹیجن کو لے گا اور اس کو سرفیس پر پریزنٹ کرے گا لہذا میکروفیجز کے پاس سرفیس بے اس انٹیجن کو پریزنٹ کرنے کے لیے سپیشلائز مالیکیول ہے اور اس مالیکیول کو محی مالیکیول کہتا ہے یہ جو آپ کو وائی شیف مالیکیول نظر آ رہے ہیں یہ محی مالیکیول ہے اور اسی محی مالیکیول کے ذریعے سے یہ میکروفیجز اس انٹیجن کو لے کر سرفیس پر ڈسپلی کرے گا جیسے کہ ہم پر آپ دیکھیں مالیکیول کے ذریعے سے میں نے سٹار شیپ انٹیجن اس کو سرفیس پر ڈسپلی کیا چونکہ میکروفیجز نے مالیکیول کے ذریعے سے انٹیجن کو سرفیس پر ڈسپلی کیا اس ایکٹیویٹی کو انٹیجن پریزنٹیشن کہتا نے مالیکیول کے ذریعے سے انٹیجن کو اٹھائے اور سرفیس پر پریزنٹ کیا اس کو انٹیجن پریزنٹیشن کہتا ہے ایک بات یہاں پر میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں پوری ایمیون سسٹم میں ہمارے بوڑی کے اندر تین ایسے سیلز ہوتا ہے جو انٹیجن پریزنٹیشن کرتا ہے اگر ہم اس کو انٹیجن پریزنٹیشن سیل کہتا ہے وہ اس بنیاد پر کرتا ہے کہ جب یہ جراسیموں کی دسٹرکشن کریں پھر یہ آگے ایمیون سی مالیکیول کے ذریعے سی سرفیس پر انٹیجن کو پریزنٹ بھی کرتا ہے لہذا یہ ہمارے ساتھ جو میکروفیجز ہے یہ ایپی سی بھی ہے تو یہاں پر میں لکھا بھی ہے کہ ہم میکروفیجز کو انٹیجن پریزنٹنگ سیل بھی کہتا ہیں جب یہ پریزنٹ کرے گا بیکٹیریل انٹیجن کو سرفیس پر ایمی سی ٹو مالیکیول کے ذریعے سے تب ہم اس ایکٹیویٹی کو انٹیجن پریزنٹیشن کہتا ہیں اور اس میکروفیجز کو انٹیجن پریزنٹیشن کہتا ہیں ہماری بارڈی میں تین قسم کی ایپی سی ہوتا ہیں جو ایمی سی مالیکیول کو ایمی سی مالیکیول کے ذریعے سے انٹیجن کو سرفیس پر ڈسپلے کرتا ہیں اگر وہ وائرل انٹیجن ہے یا وہ بیکٹیریل انٹیجن ہے یا وہ فنگل انٹیجن ہے یا وہ نان مائکروبیل انٹیجن ہے وہ کون سے ایپی سی ہے انٹیجن پریزنٹنگ سیل جو وائیڈ بلیٹ سیلز میں آتا ہیں نمبر ون میکروفیجز دینرٹک سیل یہ وہی دینرٹک سیل ہے جو بلیٹ سیل ہے اور یہ بلانگ کرتا ہے ترڈ لائن آف ڈیفنس سیسٹم ہے ادھر انشاءاللہ ہم اس کو ڈیٹیئر سے پڑھیں گے ایک پوائنٹ یادر کی یہاں پر میں نے ایمی سی ٹو کیوں لکھا ہے کیونکہ یہ جو تین وائیڈ بلیٹ سیلز جو انٹیجن کو پریزنٹ کرنے والے سیلز ہوتا ہے جس کو انٹیجن پریزنٹیشن سیلز کہتا ہیں ان میں جو ایمی سی مالیکیول ہوتے ہیں اس کو ایمی سی ٹو کہتا ہے حالانکہ ایک ٹائپ ایمی سی ون ہوتا ہے دوسرا ٹائپ ایمی سی ٹو ہے باقی جتنے بھی نیوکلییٹڈ سیلز ہوتا ہیں وہ سارے کے سارے سیل جس کے اندر نیوکلیس موجود ہوتا ہے ان میں ایمی سی بن ہوتا ہے اور یہ جو وائیڈ بلیٹ سیلز ہیں ان وائیڈ بلیٹ سیلز کے اندر جو ایمی سی ہے اس کو ایمی سی ٹو کہتا ہے اور ایم ایسی ٹو کے ذریعے سے یہ سرپس پر انٹیجن کو پریزن کرتا ہیں اب یاد رکھیں انہوں نے یہ انٹیجن کیوں پریزن کیا تو آپ لوگ دیکھیں یہاں پر ایک وائیڈ بلیٹ سیل ہے بہت ہی برداش کرنے والے سیل ہے بہت ہی سمائلی سیل ہے جس کو ٹی ہل پر سیل کہتا ہے نام سے ظاہر ہے مدد کرنے والے سیل اب دیکھتا ہے کہ یہ کیا مدد کرے گا اب یہ جو ٹی ہل پر سیل ہے اس کی ایک تیجن پریزنٹیشن ایکٹیویٹی کے ذریعے سے ہوتی ہے لیکن کیسے ہوگا سو اس کے ساتھ نمبر تو ایک وائیڈ بلیڈ سیل جب دوسری وائیڈ بلیڈ سیل کے ساتھ ایک کمیونکیشن اسٹیبلش کرتا ہے تو وہ ایک میسنجر کو سیکریٹ کرتا ہے ایک سیگرل مالیکیول کو سیکریٹ کرتا ہے اور یہ سیگرل مالیکیول ایک وائیڈ بلیڈ سیل سے ریلیس ہو جاتا ہے کرتا ہے اور ان کو کیسے جراسیموں کے خلاف ایک ایمیون ریسپانس میں بوسٹ پلانے میں ایک اہم رول ادا کرنے کے لئے مجبور کر دیتا ہے یہاں پر آپ دیکھیں سیٹوکین سیکریشن میں میکروفیج سیکریٹ کرے گا سیٹوکین اور وہ اٹریٹ کرے گا ٹی ہیلپر سیل کس لیے تاکہ وہ ایکٹیویٹ ہو جائے اگر ٹی ہیلپر سیل ایکٹیویٹ ہوا تو ٹی ہیلپر سیل جو ہے وہ ترڈ لائن آف سیسٹم کا وائٹ بلیٹ سیل ہے یہاں پر میں بہت ہی امپورٹن پوائنٹ آپ کے ساتھ شیئر کرنے ہوں سٹوڈنٹ سو ٹی میکروفیج ایک بریج ہے بیٹوین سیکرڈ لائن اور ترڈ لائن یہ خود سیکرڈ لائن کی اندر آتا ہے لیکن یہ ترڈ لائن کو بھی ایکٹیویٹ کرتا ہے تو یہ کیا کرے گا یہ میکروفیج سیکریٹ کرے گا کچھ کیمیکل اور اس کیمیکل کو کہتا ہے سائیٹوکن کیمیکل یہ جو ٹی ہیلپر سیل ہے اس کے سرفیس کی اوپر کچھ ریسیپٹرز ہوتا ہے جس کو کہتا ہے ٹی سی آر ٹی سیل ریسیپٹر یہ سائیٹوکن جائے گا اور یہ ٹی ہیلپر سیل کے ساتھ ریسیپٹر کے ذریعے سے اٹیچ ہو جائے گا اور اس کو ایکسیگن دے گا اور اس کو کہے گا کہ میکروفیجز کیا کہہ رہا ہیں جب ٹی ہیلپر سیل ادھر آ جائے تو ٹی ہیلپر سیل دیکھے گا کیار میکروفیجز نے ایمی سی ٹو مالیکیول کے ذریعے سے انٹیجن کو سرپس پر ڈسپلی کیا ہے ابھی میں دیکھتا سیل ہے اور یہ ٹی ہیلپر سیل ریسپٹر کے ذریعے سے اس انٹیجن کے ساتھ بائنڈ ہو جائے گا کیونکہ ٹی ہیلپر سیل کو پتہ چل گیا کہ یار یہ تو میکروفیجز نے انٹیجن کو ڈسپلی کیا ہیں ایٹمین کے باڈی کے اندر یہ بیکٹیریا موجود ہے ابھی ٹی ہیلپر سیل آگے کیا کرے گا تو ٹی ہیلپر سیل آگے ایکٹیویٹ کرے گا ٹی کیلر سیل یہ ساتھ بی سیل کو ایکٹیویٹ کرے گا کیونکہ ٹی ہیلپر سیل ترڈ لائن آف ڈیفنس سیسٹم کا سپیشلائز وائیڈ بلیٹ سیل ہے آپ لوگ خود دیکھیں کہ ایک چین ہمارے ساتھ بن گیا ہے جس میں آپ کو ایک بوسٹر ایمیون ریسپونس نظر آ رہا ہے جراسیموں کے خلاف جس کی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ میکروفیجز واقعی پروفیشنل فیگو سائٹس ہے کیونکہ انہوں نے پہلے فیگو سائٹوسس کیا پھر آگے ایم ایسی ٹو مالیکیول کے ذریعے سے انٹیجن پرسنٹیشن کیا پھر سائٹو کیل سکریشن کے ذریعے سے ادھر ایمپورٹنڈ وائڈ بلیڈ سل جیسے کی ٹی ہیلپ پرسل ہے اس کی ایکٹیویشن کی اور ٹی ہیلپ پرسل آگے اور سرس ایکٹیویٹ کرتا ہے جراسیم کے خلاف ایک بیوز ریسپونس اسٹیبرش ہو جاتا ہے تینک یو سو مچ سٹے بلیسٹ